ڈھی دوستو کیسے ہیں سب دوستو امید کرتا ہم سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی بڑے اچھے طریقے سے افضائش کر رہے ہوں گے ویور آج ہم نے اپنے ریبڈ کے لیے گاجر لے کے آیا تھا گاجر آپ کو پتہ ہے کہ ریبڈ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کے علاوہ فیسے تو یہ سارے فروڈ ہی بڑے شوق سے کھاتے ہیں ان کو ہم رود ڈال دو اس کے علاوہ انہیں کیلہ ڈال دو اور ساتھ میں اگر مطلب فروڈ میں جتنے بھی فروڈ آجاتے ہیں تربوز بھی کھا لیتے ہیں کربوزہ بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں لیکن سب سے زیادہ اگر ہارٹ فیورٹ دیکھا جائے نا تو ان کا جو ہارٹ فیورٹ ہے وہ یہ گاجر ہے اور اس کے ساتھ یہ تماٹر ہے یہ ان کا ہارٹ فیورٹ سمجھا جاتا ہے ابھی ابھی میں نے ان کو ڈالا ہے ابھی سب کو خوشبو نہیں آئی کچھ تو وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں دو اور باقی دو یہ آگئے ہیں تو ان کی جو ہارٹ فیورٹ ہے نا تیسرا بھی ابھی فیمیل آگئی ہے اسے بھی خوشبو آئی ہے تو یہ بھی بھاگتے بھاگتے آگئی ہے ان کی ہارٹ فیورٹ جو ہے وہ کیرٹ ہی ہے گاجر ان کی بڑی زیادہ ہارٹ فیورٹ ہے جی گاجر یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کے علاوہ تربوز بڑے شوق سے کھاتے ہیں لیکن میں زیادہ تر انہیں گاجر ڈالتا ہوں اور تربوز کا عمومن یہ چھلکا دے دیتا ہوں تو یہ ساری رات اس کو کھاتے رہتے ہیں کوئی دو تین کلو کے قریب چھلکا یہ رات میں ختم کر جاتے ہیں تو ان کی ہارٹ فیورٹ میں اور اگر ہم دانے کی جانب جائیں تو دانے کی جانب جو ان کا ہارٹ فیورٹ ہے وہ مکی کا دانہ ہے مکی اگر پورا سٹا مل جائے تو وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس کے دانے بھی علیدہ کر کے دے دیے جائیں تو وہ بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو میں بقتن پر بقتن ان کی ڈائیٹ تبدیل کرتا رہتا ہوں گاجر میں ان کو روٹین میں دے رہا ہوں اور باقی جو فروڈ کے چھلکے ہیں وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن دے رہا ہوں اور باقی الموس چارے میں اگر دیکھا جائے تو چارے میں میں ان کو وہی کہہ لیں کہ کچھ تو چارہ ان کو مکی کا دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر اگر مکی نہ ملے تو پھر اس کے علاوہ خشک چارہ جو بھی مل جائے وہ میں ان کو دے دیتا ہوں لوسن یہ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو لوسن میں ان کو روٹین میں ڈالتا رہتا ہوں اس کے ساتھ ہماری ڈکٹ بھی ادھر ابھی باہر تو نہیں نے نکالا صبح سے ان کو باہر ہی نکالا ہوا تھا اور اب میں نے ان کو ان کا جو ہوز اور کیج بنایا ہوا ہے اس کے اندر ہی رکھا ہوا ہے باہر نہیں ان کو نکالا کیونکہ باہر یہ بہت زیادہ شور کرتی ہیں ابھی ان کے قریب آیا ہوں تو دیکھیں کتنا زیادہ انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا ہے تو شام کے وقت مطلب پانچ بجے کے بعد میں ان کو ان کے کیج کے اندر بند کر دیتا ہوں باقی اس لان کے اندر یہ سارا دن گھومتی رہتی ہیں دلہ خوف و خطر یہ یہاں گھومتی رہتی ہیں پورے لان کے اندر ریبڑ کو بھی آج کل میں صبح سے لے کے صبح کو چھوڑتا ہوں اور شام کو بند کرتا ہوں کیونکہ گرمی زیادہ ہوگی اب تو ان کے لیے یہ ہے کہ میں نے ان کو جب کھلا چھوڑتا ہوں تو یہ یہاں جو مٹی دیوار کے ساتھ ہے یہ تھوڑی نرم مٹی ہے اور اس کے علاوہ یہ تھنڈی ہے تو یہ یہاں چھوٹے چھوٹے بل بنا کے بیٹھے رہتے ہیں ایک ایک ہمارا میرے ریبٹ ادھر بھی بیٹھا ہوا ہے یہ انگور کے تنے کے پاس تو یہ چھوٹے چھوٹے بل بنائے ہوئے ہیں تو یہاں ہی یہ سارا دن صبح سے لے کے شام تک یہاں ہیں اب ہمارے پاس پلان یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے بھٹ کے لیے بھی کیج بنانا ہے یہ لوہے والا کیج تھا نا یہ ہے اب یہ ہے کہ یہ بریڈنگ کے قریب آ گئے ہیں تو میرا جو پروگرام ہے وہ یہ جالی لکاری ٹھیک ہے فرنٹ پہ جالی لکار دیں گے اور اوپر دوار کے برابر اچھاتے رکھیں گے ٹھیک ہے تو میرا پروگرام اب ان کے لیے بھی نا یہاں سے اور تقریبا ہم ایک جالی لکاری ہے اور نیچے ان کو مٹی کے اندر اسی طرح چھوڑیں گے دیکھتے ہیں کہ یہ نہاں تک بناتے ہیں عمومن اتنا بڑا نہیں بناتے جتنا لوگ ان کے حوالے سے مشہور کر دیتے ہیں بل بہت زیادہ لمبا بناتے ہیں فلاں ہیں کیواریں کر دیتے ہیں تو یہ ویسا کچھ نہیں ہے اتنا بڑا بل نہیں بناتے ہیں بڑا سب بناتے ہیں تو میرا پروگرام تو یہ مٹی کے اندر ہی چھوڑا جائے ٹائب میں اپنے کیجز کے اندر رہ رہے ہیں تو ان سے ان کی دینا اور ان کے لیے کیج بنا دینا تو آن قریب یہ اب کیج ہم کریں گے انشاءاللہ کیوں جو فیمیل ہے نا ایمیل یہ بیٹھی ہے یہ بھی پریگنٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی اپنے بریب ہے ٹھیک ہے اور دوسری فیمیل ہے یہ بھی ہے یہ بھی پریگنٹ ہے اور دونوں اب ایک تو میں شفٹ کرنے کا پہل ہے لیکن اب پروگرام کیجز میں نہیں ہے بلکہ کریں گے کہ ان کو ان کے لیے ایک ادھر ہی بنا دیں گے ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو بتایا تو بنا کے ان کو اندر کھلے چھوڑ دیا کریں گے دن کے وقت کھلے چھوڑ دیں گے رات کو اس کیج کے اندر دیں گے اور یہیں یہ اپنا یہ جو انہوں نے پہلے بل بنایا ہوا ادھر ہی کہیں اپنا بل بنا کے یہ بریڈنگ کر دیں گی تو ہم نے ان کے لیے بریڈنگ باکسز بھی اندر رکھ دیں گے کوئی دو لیکن عمومان یہ کوشش کریں گے کہ ان کو یہ مٹی کے اندر ہی اپنا بل بنائیں ان کے لیے بریڈنگ باکس ہے وہ نہ دیا جائے تو انشاءاللہ ان کی بریڈ اب کوئی جو قریب قریب آ جائے گی تو آج کا چھوٹا سا مینی سا ولاغ یہی تھا دوستوں سے بہی درخواست کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کر دیا کریں ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹس جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی اور جو مزید ہے ان کے کے حوالے سے آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ اس کے حوالے سے ضرور بتائیں تو آج کا ویلاغ یہی پہ انڈ کرتے ہیں